اب یہ پتہ چال رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے گی اس سلسلے پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب سر بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے جی بہت شکریہ جی کازم صاحب اچھا سر اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ غالباً کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں آپ کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے کیا آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لے لیا گیا ہے جی بسم اللہ رمانہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ دو تین دنوں سے رابطے ٹیلی فون ایک اور مختلف قائدین کے ساتھ موجود ہیں اور بنیادی طور پر تو یہی تھا کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ بازات جیتے ہیں عوام نے منڈیٹ دیا ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں اور اس وقت وہ ایک مشکل میں ہیں اور سیاسی اور جمہوری اقدار کی بازت کے لیے اگر ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو ان کے آزاد امیدوار جماعت میں آئیں اور ہم یہ غیر مشروع تمہاری پیش قیشتے ہیں اور اسی طرح جب یہ ستاری بات چیت ہوئی ہے اب فائنلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ صرف خیبر پختونخواہ کی حد تدعمات کے ساتھ یہ ایک آرینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور میں نے ان کی لیڈیشپ سے یہی کہا ہے کہ بھی آپ کی تجویز ایک نئی شکل میں آئی ہے تو اس کی بنیاد پر جماعت مشاورت کے بعد انہیں آگا کر دے گی ٹھیک ہے اچھا سر پہلے کیا وفاق کے لیے بھی بات ہو رہی تھی اور صرف خیبر پختونخواہ کے لیے بات نہیں ہو رہی تھی یا جو کنسپٹ تو پہلے یہی تھا کہ بھی پی ٹی آئی اور جماعت کے درمیان اس طریقے سے ایک چیز ٹیپ آ جائے اور تاکہ یہ جو ایک صورتحال موجود ہے تو جماع اسلامی کا پیٹ فارم کیا استعمال ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری سیاست اپنی جگہ لیکن اس وقت اگر آپ کو کسی ریلیف کی ضرورت ہے آپ فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو ہم پوری مشدلی کے ساتھ اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کو دیا رہے ہیں اور اس نظر تو یہی تھا کبھی یہ قومی سطح پر ہو لیکن اب انہوں نے ایک نئی تجویز دی ہے اب اسی کی بنیاد پر ہم مشاورت کے بعد انہوں کو آئندہ کچھ دیر بعد اگا کر دیں ٹھیک ہے ویسے اس میں کوئی آپ کو رکاوٹ نظر آ رہی ہے مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ نے مشاورت کرنی ہے جماعت کی سطح کے اوپر فیصلہ ہوگا لیکن آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کوئی رکاوٹ اس میں آپ کو نظر آتی ہے صرف صوبے کی لیول پر میں خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کبھی ہم یہ جماعت اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم جزہر ہے کہ ایک ریزائن دیا ہے اور ہم نے اپنی شورت کا اخلاف بھی بلایا ہے انشاءاللہ ساری مشاورت کے عمل کو ہم جلدی مقابل کرنی ہے اچھا سر جماعت اسلامی کی کوئی خواہش ہوگی کہ ہمارا سپیکر لائے جائے ہمارا یہ لائے جائے یا کوئی مشیر بنائے جائیں کابینہ کے اندر وہ کوئی اس فارمولے پہ بھی آپ نے کوئی بات کی ہے نہیں ہمارے پیش نظر یہ کوئی شہدہ بازی نہیں ہے یہ تو ایک in the larger sense ہے کہ دیموکریٹیکل ہی اگر ہم جمہوریت کی فائداری اور حفاظت کے لیے ایک نیشنل رول ادا کر سکتے ہیں تو ہمارا تو concept یہی ہے اور اسی کی بنیاد پر ہی ہم نے ان کو یہ presentation کے لیے تیار ہے اچھا سر اب وفاق کے اندر بھی حکومت بن رہی ہے ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کابینہ میں نہیں آئیں گے لیکن میاں صاحب کو ووٹ دیں گے تو اگر وفاق کے اندر کوئی کولیشن بنتی ہے بڑے لیول کے اوپر ایک وفاق میں حکومت بنتی ہے تو اس میں کیا آپ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہیں میرا خواہل ہے کہ ہمارے پیشن اگر یہ نہیں ہے ہم کسی حکومت کا بھی حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی اسی طرح کے کسی پیشن میں شریک ہوں گے لیکن کہ وفاق میں جو ابھی حالی میں سورہ اٹھارہ ماہ حکومت رہی ہے اس کا حشر اور اس کی صورتحال تو ہم دیکھی چکے ہیں اس لیے نہ ہم اس وقت قومی اسمبلی میں کوئی ہماری نمائمگی ہے اور نہ ہم اومد سازی میں کوئی حصہ لینا ہمارے پیشن اگر ہے تو جن کو جیت ملی ہے جیسی نہیں ملی ہے اب اومد سازی ان کا ہی آقا ہے ٹھیک ہے اچھا سر اب اس لیے اب آپ کے اپنے امیر نے ریزائن کر دیا ہے جماعت کے اندر بھی انتخابات ہوں گے کیا آپ کا نام بھی آپ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں جماعت میں تو کوئی جانیڈیچر نہیں ہوتی نہ ہی ہماری کوئی ایسی خواہش ہے باقی ظہر ہے جماعت ایک دستور کے مطابق کام کرتی ہے اور جماعت سلامی کی ہمارت کے آج مدت ہے وہ پانچ سال مکمل ہو رہے ہیں اور دستور کے مطابق ہمارت جماعت کے انتخاب کا پراسس جاری ہے اور امید ہے انشاءاللہ مارچ کی آخر تک وہ مکمل ہو جائے گا اور اپرل میں نئے امیر اپنے منصف کا حال پھوٹھائیں گے ٹھیک ہے اچھا سر کراچی میں آپ کی جماعت نے بڑا واقلی جو انتخابات ہوئیں ان کے اوپر اعتراضات کی ہیں کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر داندلی ہوئی ہے تو اوورال آپ لوگوں کا ان انتخابات کے حوالے سے کیا موقف ہے یہ کس حد تک اس میں داندلی ہوئی کچھ مقصود جگہوں پر کچھ مشکلات ہوئیں یا آپ اس سارے عمل کو مشکلت سلسلیں ہیں اب یہ تو بلکل ایک دیوار پر لکھا ہے اور سب ہی اس بات کو جان رہے ہیں کہ انتخاب تو ہو گیا یہ آئین جمہوریت کی ایک فتح اور ضرورت تھی لیکن بولنگ بے کے افتتاب کے بعد سے جو مسلسل نتائج آ رہے ہیں وہ متعادل ہی ہیں مشکول ہی ہیں اور اوپر اعتراضات میں موجود ہیں لیکن یہ جو بول کی ضرورت تھی کہ بھی جیسی استحقان کے لیے کتاب میں کام آئے شباب شباب بہت جانے داران آئین خوابات ہوتے تو اس حوالے سے جماع صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مرکزی مجلس آمنہ نے اور خود امیرے جماعت میں بھی اپنا ایک بڑا آبازے میڈیا کام اس میں بھی محکم نہیں آیا کہ بھی یہ ایک جالی نتائج کی صورت جو حکومت بنے گی وہ جالی ہوگی متنازہ ہوگی اور الیکشن کمیشن وہ کسی بھی دباؤں کے سامنے گھرے رکھی دیا اور دو چیزیں ہونی چاہیے کہ بھی الیکشن کمیشن اپنی ناکامی کو تسلیم کرے اور مستعبی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ بھی نگران حکومت انتخابات پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس کے لیے جیو جسٹس کو دکھیں تاکہ آداد رہ جانے پہ آرانا عدالتی کمیشن بنے جو پیکٹ فائنڈنگ کرے اور جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے آئے کہ بھی عملہ الیکشن کے ساتھ ہوا کیا ہے